اسلام علیکم فرائنس ویلکم ٹو می چانل آپ کیسے امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہک ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں یہ ریمڈی بہتی کمال کی ریمڈی ہے آپ کے بچوں کے سر میں جوہیں رہتے ہیں وہ دور کرنے والی ریمڈی ہے بہتی ایفیکٹیو ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ورک کرتی ہے اور یہکی بار کو آپ کو ریزلٹ ملتا ہے جو سکول جاتے بچوں کے سر میں نیکی وجہ سے بچوں کو بہتی ایروٹیڈ ہوتا ہے اور ایچنگ ہوتی ہے ڈائنڈرف آتا ہے اور گندہ سا رکھتا ہے سر بہتی اچھی ریمڈی ہے یہ ضرور استعمال کیجئے آپ کے بچوں کے سر میں ہو یا آپ کے سر میں ہو یہ ریمڈی استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں جویں کبھی بھی نہیں آئیں گے طرح طرح کہ ہم شامپوس یوز کرتے ہیں مارکٹ والے ہو یا آئل ہو جو بھی ہم یوز کرتے ہیں اس سے جاتے نہیں ہیں یہ ایک بار جائیں گے نہ بھی سے آئیں گے لیکن یہ آپ ریمڈی استعمال کریں گے نہ آپ کے سر میں ہو یا بچوں کے سر میں سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں دے گا اور یہ ریمڈی بہت ہی ایفیکٹیوب ہوگی اور ایک ہی بار کو آپ کو ریزلٹ ملیں گا ہنڈرٹ پرسنٹ شور ہے آپ کو میں جو بولنے والی ہوں وہ ریمڈی ضرور ٹرائے کیجئے چلے میں ایک ایک کر کے آپ کو پروسس بتا دیتی ہوں ویڈیو میں بنے رہیں پہلے آپ لیمن لینا ہے اور دوسرا اس میں کرپورم لینا ہے اور جو کرپورم کے فائدے ہیں وہ میں آگے جا کے ویڈیو میں بتاؤں گی اور تیسرا ہے ناریل تیلو پیاریشوٹ آئل بھی لے سکتے ہیں پیور کوکنیٹ آئل بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کٹوری لیجئے کانچ کی ہو یا سٹیل کی ہو آپ کی مرضی اس میں دو کرپورم میش کر کے ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ کرپورم جو فائدے کرتا ہے کرپورم ہماری سر میں جو انٹی فنگلز ہیتا ہے وہ دور کرتا ہے بیکٹیریا کو دور کرتا ہے اس کی سمیل سے جو جوویں ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس میں اس کی سمیل بہت ہی گھاٹ ہوتی ہے اس لیے آپ کے سر میں جو ڈینڈر فہنا وہ بھی دور ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا ایفیکٹیو ہے کرپورم اور ہاف لیمن آپ ڈالنا ہے ہاف لیمن ڈالنے سے بھی آپ کے سر میں جو جوویں ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں اس کی سمیل بھی آپ کو اچھے سے کام کرتی ہے اور ہاف لیمن ڈال لیجئے اور اس کے بینجیں ہوتے ہیں وہ اچھے سے نکال لیجئے اور اس کے بعد جو ناریل ٹیل میں بتائی ہوں پیاریشوٹ والا ہو یا ورجنل آئل ہو آپ ایک سپون اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے ٹو یا ٹری نہیں ڈالنا ہے جیسا میں پراپر طریقے سے آپ دکھاتی ہوں ویسے ہی آپ کر لیجئے گا اور ان تینوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لینس نہیں رہنے دینا ہے اچھے سے پراپر طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو پراسس ہے میں یہ کر کے آپ کو بتاؤں گی جیسے لگانا ہے اور دیکھیں اس کا جوس تیار ہو کر ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں ویسے ہی آپ پراپر طریقے سے کر لینا ہے اور پہلے آپ کوارٹن لینا ہے جیسے آپ لگاتے ہیں بچوں کو یا آپ خود لگانا ہو تو بھی کوارٹن لے کر آپ کے ہیر کے جو سکیلپ ہوتے ہیں اسے لگانا ہے ہیر کو نہیں لگانا ہے اسی سے ہیر نہیں جھڑتا ہے اور ہیر کو نہیں لگانا ہے اور سکیلپ ہوتی ہے اسے لگانا ہے جیسا کارٹن کو میں ہینڈ سکیپر لگا کر دکھاتی ہوں ویسے ہی آپ سکیلپ کو لگا لینا ہے پورے طریقے سے پورا سر آپ لگا کر 30 سیکنڈ تک آپ چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ ہیر واش کر لیجئے یا بچوں کو آپ لگاتے ہو تو ان کو نہلا دیجئے اسی سے ہی آپ کا ہیر اتنا گروہ بھی ہوتا ہے سمیل کی وجہ سے اور یہ جو میں ریمیڈی بتائی ہوں اس سے ایک ہی ٹائم کو آپ کے سر میں جویں نکل جاتے ہیں بچوں کے سر میں ہو یا آپ کے سر میں ہو سیڈ ایفیکٹ بلکل بھی نہیں ہے 100% آپ کو ورک کرے گا اور ہیر واش کرنے کے بعد تورانت آپ کونگی کر دیجئے کونگ سے آپ جووں کی کونگ ہوتی ہے نہ باریک والی اس سے آپ کرنے سے پورے جویں نکل کر آئیں گے ایسا آپ ایک یا دو ٹائم آپ کر سکتے ہیں اس سے سیڈ ایفیکٹ بلکل بھی نہیں ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا I hope کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیجئے چانل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میرا ویڈیو اپ کو اچھا لگا ہو ایک لائک ضرور کر دینا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں